بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ واللہ احد اللہ سمد لم یلید ولم یولد ولم یکل اللہ خفواً احد میرا نام محمد مرتضا آپ کونسی گرام پنچائت سے چناؤں لڑنا ہے؟ میں گڑھے گرام پنچائت سے پردان پرد کا پرتیاشی ہوں اور پردانی کا چناؤں اشار لڑنا جا رہا ہوں میں جان کر چاہ رہا تھا آپ یہ چناؤں لڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ جی میں اس لئے لڑنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے ہم نے وہ سمالا ہے اور ہم جو پردانیاں دیکھتے چلے آ رہے ہیں گڑھی کے اندر سارسکروں کو پردانی دیکھی ہے جو پردانوں کی کارکردگی دیکھی اس سے ہم سنتوش نہیں ہیں اور بلکہ میں نہیں تمام گڑھی کی عوام بھی سنتوش نہیں ہیں اور میں الحمدللہ ممبر بھی ہوں اپنے وار سے اور اللہ تعالی نے ممبر بھی مجھے پہلی بار ہی جداری تھی اور امید ہے کہ اللہ تعالی انشاءاللہ مجھے پردانیوں میں بھی پہلی بار ہی کامیاب کریں اور اور اب پانچ سال کا جو ہم نے کاریکال دیکھا ہے پردانی کا تو اس میں ہمیں لگا کہ گڑھی کی جنتہ کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور گڑھی کی سڑکوں کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا گڑی کے نالیوں نالوں کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو ہمیں لگا کہ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے اور پھر لوگوں نے ہمیں مشورے دیئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو آنے چاہیے آپ کی ضرورت ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر ہم آئیں گے تو پھر ہم ایمانداری دیانتداری کے ساتھ تو خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر اسی طرح سے کرنی جیسے سب کرتے چلی آ رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے یہ قدم صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کے لیے اٹھایا ہے اور پلاننگ ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کامیاب کیا تو قسم خدا کی میں اٹھا کر کہہ رہا ہوں روزے سے میرا موہ ہے ساٹھ ستر سالوں میں ایسی پردھانی تو ہم نے جو یہ قدم اٹھایا ہے وہ صرف اس لیے اٹھایا کہ اب تک ستر سالوں میں جو پردھانی آپ تک ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی پڑ جائیں گی اور ہم وہ کر کے دکھائیں گے کہ ساٹھ ستر سالوں میں ابھی تک ایسی پردھانی نہ ہوئی ہوگے نہ آگے کوئی ہو پائے گی انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے اور پلاننگ ہماری یہ ہے کہ جتنا بھی جو پند آتا ہے گرام کے لیے یہ کسی پردھان کے باپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ پرسنل پروپیٹی نہیں ہے کسی کی یہ جو ہے یہ جنتہ کا حق حساب جس کو اسلام میں بیت المال کہا جاتا ہے یہ بیت المال ہے بیت المال کی طرح خرچ کر کے اور انشاءاللہ ہم بازار میں پھجیتہ کریں گے پردھانی کا کھڑا ہوگا بتائیں گے بازار میں کھڑا ہوگے گڑی کے بازار میں بتائیں گے کہ پردھانی کس طرح سے ہوتی ہے اور جنتہ کا حق کس طرح سے اس تک پہنچایا جاتا ہے ہم نے یہ قدم اس لئے اٹھایا ہے اور ہم اس میں کھانے کے لیے نہیں آرہے ہیں ہم لوگوں کا حق انتک پہنچانے اور ان کو کھلانے کے لیے آرہے ہیں جو ان کا حق ہے انتک کانونن پہنچنا چاہیے جس کے وہ حق دار ہے جس طرح کی آپ کی محنت پردھان جی جو ہے گرام میں چل رہی ہے ہم نے بھی سروے کیا ہے تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی لیکن آپ جیتنے کے بعد آپ جو ہے گرام بچہ اعتواد کے لیے کیا کرنا چاہیں گے جیتنے کے بعد میری پلاننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کامیاب کیا تو میں ایک تو میری پلاننگ ہے کہ لوگوں کی شدمت دورٹو دور کرنے کی چھوٹا گاؤں ہیں اس میں ہم بہت خوبی شدمت کر سکتے انشاءاللہ پبلک کی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو قدم ہوگا وکاس کی طرف سب سے پہلا قدم ہوگا اور ہم یہ نہیں کریں گے کہ پیپروں میں کچھ اور اور موقع پر کچھ اور ایسا ہم نے یہ کام سیکھا ہی نہیں انشاءاللہ ہم حقیقت میں وہ کر کے دکھائیں گے جو آج تک نہیں ہوگا پردان جی جنپد مراد آباد کی جو یہ گرام پنچایت ہے گھڑی اس میں ٹوٹل ووٹ کام دادہ ہے کچھ کتنے ووٹ ہوں گے ٹوٹل اس میں جو ووٹر لسٹ میں ووٹروں کی سنکھیا ہے صاحب وہ ساتھ ہزار کے اوپر نیچے ہے تک ٹھیک ہے بہت بڑی آم بہت بڑی آم بڑی گرام بنچایا تھا اور صاحب ہم نے یہ تیہ کیا ہے کیونکہ بجلی ورک سے میں بہت زیادہ قریب سے گزر رہا ہوں اور گزر رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جنتا جتنی بجلی کو لے کر جوج رہی ہے شاید کسی اور مجھے پر زیادہ اتنی پریشان نہ ہو جتنی بجلی سے پریشان ہے اور یہ جو سڑکیں نالیاں اور مچھر اور تمام طرح کی جو باتی باتیں ہیں یہ تو خیر ہیں ہی لگی وی شروع سے لیکن چونکہ جنتا کی جیب سے اس میں خرچ نہیں ہو رہا بجلی میں زیادہ خرچ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اور غریب پریوار جو ہے وہ اپنے گھر بچوں کو روٹی نہیں جوٹا پا رہا ہے تو پھر وہ بجلی کے منتھلی پانچ ہزار چار ہزار تین ہزار اور ہزار روپے سے لے کے کئی کے ہزار روپے کے بل ان کو بھرنے پڑتے ہیں اور کتنے بلوں کو میں خود جمع کرواتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پر منت بیسو لاکھ روپے گھڑی سے بجلی بل میں جاتا ہے لوگ پبلک کا تو سب میری سب سے پہلی سوچ یہ ہے کہ انشاءال میرے اللہ نے مجھے محقہ دیا تو پانچ سال کے اندر جس طرح سے کیجریوال نے دلی سٹیٹ کو لائٹ فری دیا ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے مجھے محقہ دیا تو میں پانچ سال کے اندر گھڑی کو فری لائٹ دلوانے کی میری پلاننگ ہے اور جس کو شک ہو وہ یہ میرا ویڈیو سیف کر لے اور جب ہم کوئی نہ ہوتے تو ہم میرے سامنے کر لے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت اب میں اپنے تمام گرام باسیوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں جو یہ چناؤں لڑنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آنے والی 26 اپریل کو جس کا پولنگ ہونے جا رہا ہے تو ترام گرام باسیوں سے میری گزارش ہے کہ میں کیمرے کے نشان سے اس الیکشن میں آ رہا ہوں اور تمام میری ماں بہنوں سے اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ کیمرے والے نشان کے سامنے مہر لگا کر اور مجھے کامیاب بنانے کی کوشش کریں اور تمام گرام باسیوں سے میری پرزور گزارش ہے کہ وہ ایک بار مجھے خدمت کا موقع دیں موسیقی